اب یہاں پر بھی غلط فہمی کا اضانہ کرتے ہیں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے ہیں ہم سنت کو مانتے ہیں وہ سنت جو اہل بیس سے ملے نہ کہ وہ سنت کے جو ابو حریرہ سے یا قابل احبار سے یا تمیمداری سے یا جناب عائشہ سے یا عبداللہ ابن عمر سے ملے کیوں کہ ماں پر خدشات ہیں بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ حضرت عائشہ اقول کیوں نہیں لیتے بابا یوں نہیں لیتے کہ میں خطرہ ہمیں مثال کے طور پر سنن دعود میں ہے کہ جس کے لیے وہ پسند فرماتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور آکے بیٹھ سکے بغیر پردے کے تو فرماتی تھی جاؤ میری بھانجی بتیجیوں کا دودھ پی کے آؤ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا بیدت شروع کیا ہے یہ کیا فتنہ شروع کیا ہے یہ کیا فساد شروع کیا ہے یہ کیا گناہ شروع کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے تو کہاں قرآن میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم لوگ ان کے کاموں میں مصروف ہو گئے فدخلت الداجنوں ایک بکری داخل ہو گئی اور اس نے قرآن کے چند اور آخ کھا لیے اور اسی میں یہ چیز تھی وہ خالص انہیں ابن ماجہ کے اب اگر ایک خاتون اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں بھی رسول کو ناراض کریں اور قرآن مجید اعلان کریں فَخَصَغَتْ قُلُوبُ وَكُمَا تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور پھر نبی کے داماد اور وسیع اور خلیفہ اور خود ان کے حساب سے چوتھے خلیفہ سے جنگ کرے اور دس ہزار سے چھتیس ہزار لوگ مارے جائیں تو ان کی بات کا ہم کیا اعتبار کریں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فضائل دون سے لے لیے یہ ساری دنیا کا عقلی معاملہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک فاسق ترین آدمی یہ کہے کہ میں قاتل نہیں ہوں تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا حتیٰ کوئی عادل ترین کہے تو بھی نہیں مانا جائے گا لیکن اگر ایک فاسق آدمی یہ کہے کہ میں قاتل ہوں یہ قاتل نہیں ہے تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا تو مانا جائے گا قانون یہ ہے ساری دنیا میں کہ اگر دشمن کوئی تعریف کرتا ہے تو لی جاتی ہے اور خصوصاً قانون ہے الفضل ما شہدت بحیل آدہ الفضل ما شہدت بحیل آدہ کہ فضلیت اصل میں تو وہ ہے جو دشمن بیان کرے تو ہم وہ قول نہیں لے سکتے کہ جہاں پر خطرہ ہونا لیکن ہم وہ قول لے سکتے ہیں کہ جو قرآن یا حدیث کے اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہوگا وہ لے لیں گے سلوات پنی برمحمد و آل محمد